جو کہ سکائے پیلس میں رہتی تھی لیکن دس ہزار سال پہلے وہی لڑکی اس وقت وہاں سے گائب ہو گئی تھی جس ٹائم وہ سکائے پیلس میں ایک دیفتہ تھا اب اسے دوران جب پرنسس شوئی سے بات کرنے لگتی ہے تو چین وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اس روم میں چلا جاتا ہے جہاں پہ گولڈن بوڈ اکھی ہوتی ہے جب پرنسس کو اس کے گائب ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراں سے گارڈز کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ سر ڈھونڈ کر جیل میں بند کر دیں دوسری طرف چین ابھی تک اس گولڈن بوڈ پہ موجود پوری سرار انرجی سے پیچھا چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہا تھا جو کہ مسلسل اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اسے دوران وہ جتنی بار اس گولڈن بوڈ کو ٹچ کرتا ہے وہیں دوسری طرف کنگ کو اتنی بار ایک عجیب سا ردیعمل محسوس ہوتا ہے چین کے گولڈن بوڈ کو پکڑنے سے کنگ خود با خود ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب چین اپنا ہاتھ اسے ہٹاتا ہے تو کنگ دوبارہ سے بیمار ہو جاتا ہے اب پرنسس اس گولڈن بوڈ کو اپنے فادر کے پاس لے آتی ہے تاکہ وہ اسے ٹچ کر سکیں اور جب وہ اسے پکڑتا ہے تو گولڈن بوڈ کے ہاتھ سے اڑ کے چین کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو کہ وہیں پہ چھپا ہوتا ہے اور گولڈن بوڈ کی پاورز کی وجہ سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کہ کنگ اپنے گارڈز کو اسے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں لے کے جانے کا کہتا ہے دوسری طرح پرائیم نیسٹر شیما کو ان کا بیٹا ریپورٹ دیتا ہے کہ وہ پرنسس سے گولڈن بوڈ چیننے میں ناکام ہو گیا ہے جس پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پرنسس پہ اٹیک کیا تھا وہ شیما کے لوگ تھے جس نے انہیں پرنسس سے گولڈن بوڈ چیننے کے لیے بھیجا تھا اب شیما کا بیٹا لنگ کون کر سکا تھا لیکن وہ یہ امپورٹنٹ نیوز لائیا تھا کہ اس نے وہاں پہ ایک ایسے لڑکے کو دیکھا ہے جس میں بہت زیادہ سفرچن پاورز ہیں اور وہ شیما کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے اس لڑکے کو گولڈن بوڈ کی پاورز کو کنٹرول کرتے اور پھر اسی گولڈن بوڈ کو ویپن کے طور پر ان کے خلاف یوز کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے یہ سن کے شیما خوش ہو جاتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکے سے وہ پاورز چھین کے انہیں پاورز کو یوز کرتے ہوئے وہ کنگ کے خلاف کو کرے گا اس نے وہ لنگ کونگ کو اس لڑکے کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کا کہتا ہے دوسری طرف چین جو کہ میڈیکل روم میں بھی ہوش پڑا ہوتا ہے اسے اپنے پاسٹ کے بارے میں ایک خواب آتا ہے اور وہ اس ٹائم کو دیکھتا ہے جب وہ ایک دیفتہ ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو اسی گولڈن بو سے ایک بیٹن میں لڑتے ہوئے بھی دیکھتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ گولڈن بو شروع سے ہی اسی کا ویپن تھا اور اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے اس گولڈن بو کو یوز کر پا رہا تھا اور اب جب چین کی آنکھ کھلتے ہی ہے تو وہ فوراں سے شوئی کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ وہی لڑکی ہے جس کائے پیلس سے کافی ٹائم پہلے کہیں چلی گئی تھی اور جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے لیکن وہ اسے دوبارہ یہی کہتی ہے کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے اب ان کی باتوں کے دوران ہی شوئی کو لنگ کونگ کے آنے کی آباز آتی ہے اس لئے وہ چین کو اپنے روم میں چھپنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ اس کی گولڈ سے ہو چکی تھی وہ اسے پیار تو نہیں کرتی تھی لیکن وہ ایسا کرنے پہ اس لئے راضی ہوئی تھی کیونکہ پرائم منسٹر شریمہ نے اسے ایسا کرنے کے لئے فورس کیا تھا لنگ کونگ اس سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھتا ہے جسے پرنسس اپنے ساتھ پیلس لائی تھی لیکن شوئی اسے کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اب لنگ کونگ کے جانے کے بعد چین اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ لنگ کونگ وہی شخص ہے جس نے راستے میں پرنسس پہ اٹیک کیا تھا اسے اس بات کا یقین اس لئے تھا کیونکہ ایک حملہ آور کے شوز اور وائس لنگ کونگ کے شوز اور وائس بلکل ایک جیسے تھے اب کچھ دنوں بعد کچھ ماسک پہنے حملہ آور اچانک سے پیلس میں انٹر ہو جاتے ہیں تاکہ وہ کنگ پہ اٹیک کر سکیں لیکن خوش قسمتی سے وہاں پرائم منسٹر پہنچ جاتا ہے اور ان سب کو مار دیتا ہے اور کنگ کو بچا لیتا ہے جس کے بعد وہ کنگ سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ سپیرچول پاورز ہیں لیکن کنگ کو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہوتے اس لئے وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا پرنسس بھی اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ روائل گارڈز نے اسے پکڑ کر مار دیا تھا شام کو شیما شوئی کے اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے چین کے بارے میں انکوائیری کرنے لگتا ہے لیکن وہ بھی اسے اس کے ٹھیکانے کا نہیں بتاتی اور کہتی ہے کہ وہ تو اس کو جانتی تک نہیں جس کے بعد وہ اسے لنگ کونگ سے شادی کے لیے تیار کہتا ہے تاکہ کچھ دنوں میں ان کی شادی ہو سکے جس پر وہ اتراز کرتی ہے تو شیما اس پر گصہ کرتا ہے اور اسے اپنے آرڈرز فالو کرنے کا کہتا ہے اب کیونکہ وہ لنگ کونگ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی وہ شیما کے آرڈرز کو نام ماننے کی حمد نہیں کرتی دوسری طرح پرنسس چھپکے سے چین کو پکڑ لیتی ہے اور اسے ایک جگہ پر قید کر دیتی ہے لیکن وہ جلد ہی چین سے خود کو آزاد کروا کے پرنسس کو ہی ہوسٹیج بنا دیتا ہے پریزن گارڈز اس انسیڈنٹ کی رپورٹ پرائم منسٹر کو دیتے ہیں اور اس طرح آخر کار اسے چین کے ٹھیکانے کا پتہ چلی جاتا ہے اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو چین اپنی پاورز کو یوز نہ کر پانے کی وجہ سے پھر سے پکڑا جاتا ہے جس کے بعد شیما پریزن گارڈز کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ چین کو جیل میں بند کر دیں تاکہ وہ دوبارہ وہاں سے نہ بھاگ سکے اب جیل میں وہ زی لونگ سے ملتا ہے جو کہ یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ بھی ایک دیبتہ ہے جس کا دوبارہ جنم ہوا ہے اور وہ چین کو اس لئے جانتا تھا کیونکہ وہ چین کے انڈرکام کرنے والی آرمی کا حصہ تھا اب کچھ دن اور بعد جب شوئی اور لنگ کونگ کا ویڈنگ دے آتا ہے تو شوئی مسلسل چین کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور اس کی سیفٹی کے لئے وہ اسے اور زی لونگ کو پرائیم منسٹر کو بتائے بغیر وہاں سے بھاگنے میں اب روائل پریزن سے بھاگنے کے بعد چین شوئی کے سٹرینج بیہیور کی وجہ سے بہت زیادہ حیران ہوتا ہے جس پر زی لونگ اسے بتاتا ہے کہ آج تو اس کی اور لنگ کونگ کی شادی ہونے والی تھی یہ سنکہ وہ اس سے ملنے کے لئے پیلس کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور جب وہ روائل پیلس پہنچتا ہے تو وہاں پہ ہنگامہ کر دیتا ہے تاکہ وہ شوئی اور لنگ کونگ کی ویڈنگ کو روک سکے اب لنگ کونگ سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور وہ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے دنمیان لڑائی ہونے لگتی ہے اور ایک زبردس بیٹل کے بعد چین لنگ کونگ کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ان دونوں کی شادی بھی نہیں ہو پاتی اگلے ہی دن شوئی چین کو ایک سیکرٹ بک دکھاتی ہے جس کو پرائیم منسٹر نے چھپا رکھا تھا جس سے انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ شیما بہت زیادہ سپیرچول پاورز کو اکھٹا کرنے کی پلیننگ کر رہا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہ سکے اور اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کو قید کر لیتا تھا جن کے پاس پر نہیں دوسری طرف شیما اسی روائل ایڈوائزر سے ملنے آتا ہے جس کا نام سوانزو تھا اور وہ اس سے ہیلپ مانگتا ہے تاکہ وہ لنگ کونگ کو دوبارہ زندہ کر سکے اور تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیما کو سپیرچول پاورز کی بارے میں جو کچھ پتا تھا وہ سوانزو کی وجہ سے تھا اور وہی اسے دوسرے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ سپیرچول پاورز اکٹھی کرنے کا کہتا تھا اب پرائم مینسٹر کی ریکویسٹ سننے کے بعد وہ اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے اسے ہی مار دیتا ہے اور ساری کی ساری سپیرچول پاورز اسے چھین لیتا ہے تب ہی وہاں پہ شوئی چین اور زیلونگ آ جاتے ہیں اور اب وہ اس کے ایبل پلین کے بارے میں بھی جان چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کچھ دنوں بعد ہونے والی ایک بلیسنگ سرمنی میں کنڈم کے سب ہی میمبر سے سپیرچول پاورز چھیننے کا اراضہ رکھتا تھا اور چین یہ جانتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ایک دیفتہ بن کر ہمیشہ زندہ رہ سکے لیکن وہ تینوں یہ سب کچھ نہیں ہونے دے سکتے تھے اس لیے وہ اس کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں لیکن وہ ایڈوائزر سالوں سے اکٹھے کی ہوئی ان سپیرچول پاورز کی مدد سے ان تینوں کو آسانی سے ہڑا دیتا ہے جس کے بعد وہ کنڈ کو ملنے آتا ہے اور اسے بلیسنگ سرمنی کرنے کا کہتا ہے جس میں ساری روائل فیملی موجود ہو اب کنگ کو اس کے ایوی ہوتا ہے اس لیے وہ ان کی بات ماننے پر راضی ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے پھر اس نے کنگ سے یہی جھوٹ بولا تھا کہ بلیسنگ سرمنی سے کنگ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی اگلے دن کنگ اور باقی سب روائل میمبرز بلیسنگ سرمنی کے لیے ایک اوپن ایڈیا میں جمع ہوتے ہیں اور جب سارے روائل میمبرز اس کے لیے تیار تھے تو تب ہی وہ ایڈوائزر اپنے ایول پلان کے مطابق ان سب کی سپیچول پاورز ان سے ایبزورپ کر لیتا ہے اور جب وہ ان لوگوں کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تو چین اور زی لونگ اس کے اس اٹیک کو نقام بنا دیتے ہیں جو کہ اب اپنی لاسٹ ریفیٹ سے ریکور ہو چکے ہوتی ہیں اور اب ان میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن اب کیوں کہ چین ابھی تک اپنی پاورز کو ٹھیک طرح سے یوز کرنا نہیں سیکھ پایا تھا اس لئے سوانسو اسے ایک بار پھر سے انجرٹ کر دیتا ہے اسی طرح زی لونگ ایک ڈریگن میں چینج ہو جاتا ہے اور اسے ایڈوائزر پر اٹیکس کرنے لگتا ہے لیکن وہ اس ڈریگن کا مقابلہ بھی بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے اسی طرح چین بھی اپنی دیفتہ ملیتا ہے اور گولڈن بوک کو کنٹرول کرنے لگتا ہے اور پھر اسی کو ویپن کے طور پر یوز کرتے ہوئے سوانسو پہ جو کہ ایک بہت بڑا سنیک بن چکا ہوتا ہے اسی پہ اٹیکس کرنے لگتا ہے اور ایک زبردست لڑائی کے بعد آخر کار وہ سوانسو کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے مرتے ہی ساری کنگڈم کے میمبر جن میں کنگ اور پرنسس بھی شامل تھے وہ جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اپنی سپیرچول پاورز واپس لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور چین بھی اپنی ریال پاور کو حاصل کرنے کا مشن بھی پورا کر چکا تھا تو اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے